موسیقی پاک ڈیفینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناسنگ رامی جب پاکستان نے ایف سولہ تیاروں کو جوری مزیل کا متبادل تصور کیا پاکستان کے ریٹائر ائر چیف مارشل محمد انور شمیم نے دسمبر 1985 میں انکشاف کیا تھا کہ انڈیا 1984 میں پاکستان میں اٹامیک ریسرچ سنٹر پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا کیونکہ اس وقت پاکستانی فوج کے حکمران کو ڈر تھا کہ انڈیا پاکستان کی کیوٹا نیوکلر لیبریری پر حملہ کرے گا پھر 16 دسمبر 1985 کی صوبہ ریٹائر ائر مارشل نے اپنی تقریر میں اشارہ دیا کہ نئے حاصل کردہ ایف سولہ تیارے بھی بم کے علاوہ پاکستان کا نیوکلر اپشن ہے پاکستان ابھی جوری حصیت کی اصول سے کئی سال دور تھا اور انڈیا کے ہاتھوں فوجی شکست کی جادیں پاکستان کے دفاعی منصوبہ سازی کے ذہن میں ابھی تازہ تھی نازنگ رمی جرنل زیا اللہ کی فوجی حکومت نے ائر چیپ مارشل انور شمیم کو 1978 میں آلہ ترین منصوبے پر فائز کر دیا جس پر وہ 1985 تک فیض رہے ائر چیپ مارشل انور شمیم نے نہ صرف پاکستان ائر فورس میں ایف سولہ تیاروں کی شمولیت کے تمام عمل کی نگران نہیں کی بلکہ انہوں نے 1983 میں ان تیاروں کی بزابتہ پاک فضائیہ میں شمولیت کی ستارت بھی کی اپنے ریٹائر میٹ تک وہ فوجی اور سلامتی سے متعلق امور پر جرنل زیا اللہ کے قریبی مشیر تھے لہٰذا ریٹائر میٹ کے بعد ستمبر 1985 میں انہوں نے یہ تقریر کی جب ائر چیپ مارشل انور شمیم نے تقریر میں یہ انکشاف کیا تھا کہ کیوٹا پر انڈیا حملے کی صورت میں آٹامک سنٹر پر جوابی حملے کے بارے میں انڈین حکومت نے اگاہ کر دیا تھا ایف سولہ تیاروں کی اصول کی وجہ بننے والے خطرے کا اندازہ لگانے کی عمل کو واضح کرتوے شمیم نے صرف انڈین فضائی قوت پر توجہ مرکوز رکھی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان نے دیگر تیاروں کے مقابلے میں ایف سولہ تیاروں کی اصول پر اسرار اس لیے کیا کیونکہ انڈیا پر حملے میں اس کی صلاحیت سب سے بھاری ہے انڈیا کی احساس جوری تنصیبات کو نشانہ بنانا اور انڈین دفاع نظام میں گھس جانے کی اس کی صلاحیت نے پاکستان کو اس قسم کا ردی عمل دینے کے قابل بنایا اور اگر انڈیا عملہ کرے تو اس کے نتیجے میں انڈیا کو بہت ساری تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا اور انڈیا کو یہ بات معلوم تھی انہوں نے کہا کہ ایف سولہ تیارے جوری بمبوں کے علاوہ پاکستان کا جوری آپشن ہے پاکستان کے پاس اس وقت جوری اتھیار نہیں تھے لیکن اسٹیبلشمنٹ جوری پروگرام پر کام کر رہی تھی ایئر چیپ مارشل انور شمیم کو یہ بتانے میں پچیس سال لگے ٹھائی مئی دوزار دس کو سلام آباد کی ایک مقامی ہوتل میں انہوں نے ایک اور تقریر کی پاکستان نے اسی کی دھائی کی ابتدا میں انڈیا کو خبردار کیا تھا کہ اگر کیوٹا کے جوری ساسوں پر انڈیا نے حملہ کیا تو جواب میں پاکستان انڈیا پر اٹامیک ریسرچ سنٹر پر جوابی حملہ کر دے گا ایئر مارشل انور شمیم کے مطابق انہوں نے اس وقت کے صدر جنرل زیاو لگ کو 1989 میں کیوٹا میں جوری ساسوں کے بارے میں بات چیت کیلئے بلایا ناسنگ رامی اپنی کتاب میں انور شمیم نے انکشاف کیا کہ جنرل زیاو کے پاس مقامی اطلاع تھی کہ انڈیا کیوٹا پر حملے اور اسے تباہ کرنے کے منصوبے بنا رہا تھا کتاب میں انہوں نے لیکھا کہ انہوں نے جنرل زیاو سے کہا کہ کیوٹا کا دفاع نہ ممکن ہے کیونکہ یہ سراد انڈیا سے تین میٹ کی پرواز کے فاصلے پر ہے ہمارے پاس جواب دینے کے لیے آٹھ میٹ کا وقت ہے اور جب تک پی اے ایف کے تیارے مطلقہ مقام تک پہنچیں گے اس وقت تک دشمن اپنا کام مکمل کر چکا ہوگا اور با حفاظت اپنی سراد کے اندر واپس جا چکا ہوگا جنرل زیاو سے پوچھا کہ ملکی دفاع کے لیے سب سے عام اتھیار کا دفاع کیسے کیا جا سکتا ہے اور انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ جدید ترین تیارے اور جدید ترین اتھیار حاصل کیے جائیں اور انڈیا پر روپ ڈالا جائے ناظرین محترم پاکستان ائر فورس جب جوری ٹھکانوں کو اڑا دے گی ہم انہیں اس کہیں زیادہ نقصان پہنچائیں گے جتنا وہ ہمیں پہنچائیں گے نہیں میں نے صدر سے کہا کہ کئیس لایتوں کے حامل لڑاکہ تیارے ایف سولہ کو جدید ترین اتھیاروں سمیت حاصل کیا جائے انیس سو اکیاسی میں امریکی فضائیہ نے ایف فائیو کی پیش کشتی لیکن پاکستان نے ایف سولہ کے سوا کوئی تیارہ لینے سے انکار کر دیا آخر کر امریکہ نے اسے تسلیم کر لیا اور پھر جنوری 1983 میں پاکستان کوئی ایف سولہ تیاروں کا پہلا دستہ مسئول ہوا جس پر انہوں نے صدر کو اپنی ذمہ داری سے متعلق خط لکھا انہوں نے لکھا کہ میں اب یہ دستیق کرنے کے قابل ہوں کہ انڈیا کیوٹا پر حملہ نہیں کرے گا کیونکہ اب ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے اور یہ جانتے ہوں گے کہ انہیں ہم سے کہیں زیادہ تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا لہٰذا انڈیا اب کسی بھی شرارت سے باز رہے گا اپنی کتاب میں انہوں نے مزید لکھا کہ انہوں نے اس وقت کے سیکٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منیر حسین کو خط لکھا تھا جو اس وقت جوری توانائی پر ایک عالمی کانفرنس میں شرکت کیے جا رہے تھے میں نے خط میں لکھا تھا کہ وہ اپنیا کو اگاہ کر دیں کہ پاکستان کے جوری اساسے پر حملے کے نتیجے میں کیا ہوگا جب انہوں نے انڈیا کے عام منصف سے بات کی تو اس نے جواب دیا کہ نہیں بھائی ہم آپ کی صلاحیت جانتے ہیں اور آپ پر کبھی بھی ایسا مشن نہیں کریں گے ناسنگ رامی پاکستان کی دفاعی پالیسی میں ایف سولا نے اصل میں کیا کردار ادا کیا پاکستان ائر فورس کی جانب سے ایف سولا کے اصول کے بعد دونوں مالک نے ایسی کوئی جڑپ نہیں کی جس میں دونوں جانب سے بڑے پیمانے پر فضائیہ کو استعمال کیا گیا ہو کارگل تنازع کے دوران انڈیا کی طرف سے محدود ٹکانوں کو نشانہ بنانے کیلئے محدود دہت تک استعمال کی گئی کارگل کے دوران پاکستانی ائر فورس کو پوری طرح فال نہیں کیا گیا تھا 2019 میڈین ائر فورس کے بالاکورٹ میں حملے کے دوران پاکستان ائر فورس نے انڈین مگ تیارے مار گرائی تھے لیکن بھارت کو آج کی تاریخ تک یہ شک ہے کہ اس اپریشن میں ایف سولہ تیارے استعمال ہوئے تھے انڈیا وویلہ کرتا ہے کہ پاکستان نے امریکی ساکتہ ایف سولہ تیارے اس کاروائی میں استعمال کیے تھے ناسنگ رامی پاکستان کے پچاسی ایف سولہ تیارے قومی فقر کا ذریعہ ہیں اور دنیا میں پاکستان ائر فورس ایک خاص مقام رکھتی ہے ناسنگ رامی ایف سولہ تیارے خریدنے کا پروگرام کا آگاز 1981 میں ہوا تھا جب افغانستان میں سوویت یونین نے مداکلت کی تھی امریکہ نے پاکستان کو ایف سولہ تیارے فروت کرنے کی عامی بھر لی تھی تاکہ انہیں سوویت یونین اور افغان تیاروں کے خلاف استعمال کیا جا سکے 1986 سے 1990 کے دران پاکستانی ایف سولہ تیارے کم از کم دس افغانی اور روسی تیارے ہیلیکارپٹر اور ٹرانسپورٹر تیارے مار گرائے تھے 1990 میں امریکہ نے 28 ایف سولہ تیارے پاکستان کو دینے سے انکار کر دیا ادا کر چکا تھا اگرچہ امریکہ نے آخر کر یہ رقم واپس کر دی تھی اسلام آباد نے امریکہ کو ایک قابل اعتبار اتحادی کے طور پر شخص سے دیکھنا شروع کر دیا اور تحفظات پیدا ہو گئے اگست 2020 میں ملٹری نیوز ویب سائٹ نے اسلام آباد میں امریکی سفارت کھانے کے دو سابقہ ملازمین کی لکھی ہوئی کمینٹری چلائی جس میں پی اے ایف کو ایف سولہ تیاروں کی فروت کے بعد سے امریکی فوجی مسلسل ان کی مونیٹرنگ کر رہی تھی نائن الیون کے بعد امریکہ نے پاکستان کو اٹھارہ جدید ترین بلاک باون ایف سولہ تیارے دینے پر اتفاق کیا جس کی لاغت تقریباً ایک شارعہ چار ارب ڈالر تھی ناسنگ رامی پاکستان کے پاس مجموعی طور پر پچاسی ایف سولہ تیارے ہیں جن میں سے چھاسٹ پرانے بلاک پندرہ ہیں اور انیس جدید ترین بلاک باون ہیں اس کے علاوہ پاکستانی ائر فوس جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی اڑاتی ہے جو چین کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے جس کی گھن گرج بارس سے لے کر اسرائیل سمیت امریکہ تک جاتی ہے پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے آت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں سے لائک کیجئے تیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی راستے ضرور آگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان